یا یہ کیاپنے بنا دی مولانا عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کر سکتی ہے جیسا کہ موجودہ دور میں دوسروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں موطین کی طرف سے کہ وہ بھائی باپ جائے وہ وقت نہیں نوکری پہ جانا ہے تو عورتیں کتنا سفر کر سکتی ہیں محرم کے بغیر محرم کے بغیر سفر تو صحیح بات ہے تھوڑا بھی نہیں کر سکتی کوش روہ نے کہا تین دن اور تین رات کا جو سفر تھا اس دمانے میں اونٹوں پر امام بنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر میل پر جو انہیں اس سے کام و خیر ہے کوئی کہتے ہیں ایک دن ایک رات کا جو جو حدیث میں کسی نے سنا کہیں آپ نے ایک دن ہی فرمایا کہیں ایک دن ایک رات جو سوال کو کرتا تھا اس کے مطابق کہہ دیتے تھے اثر میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ان کے سا یہ پابندی تھوڑے بہت کا کیا ہے جس وجہ سے حکم ہے وہ سب کے لیے کی باقی جو امام مادک اور امام شافی نے کہا وہ بادرہ فقاحت کے دین کی کہ اگر کوئی عورتیں ایسی جا رہے ہیں کابل اعتماد نیک اچھی اپنے محرم کے ساتھ تیک آدھ عورتوں کے ساتھ مل کر چلی جائے عورتوں کی وجہ سے تو گزارہ ہو سکتا ہے مگر یہ کہہ نہیں جائے یا غیر مردوں کے ساتھ جائے توبہ یہ قیامت ہی قیامت ہے ایسے فتنے ہیں بیان ہی نہیں کر سکتے حج پر گئے جالی محرم بنے اور میں دبان سے نکالتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ عباد میں آئے تو بچی حاملہ جائے لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے جو کر نہ کر لو بس ہو گیا کیا پیدا ہے ایسی باتوں کا جالی محرم بنتے ہیں محرم مو سے بنانے سے بنتے ہیں محرم وہ ہے جو اس طرح پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ نکال کبھی جہد نہیں اسلام باپ ہے بیٹا بھائی اس طرح مو سے کہنے سے نہ کوئی بیٹا بنتے ہیں نہ باپ بندے تھا